بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی فوڈ اینڈ ٹپس یوٹیوب چینل السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں علسی اور چاول کی آٹے کی پینیاں یہ دونوں ہم مکس بنائیں گے ایک کلو میں نے چاول کا آٹا لیا ہے آٹا ہی میں نے لے لیا تھا چاول نے خود نہیں بنایا بزار سے گیا تھا ایک کلو میں نے چاول لیا چاول کا آٹا لیا ہے اور آدھا کلو میں نے علسی لیا ہے یہ میں خود اس کا آٹا بناؤں گی اس کو سب سے پہلے ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس کا آٹا بنائیں گے اچھے سے بھون لیں گے اس کا کچھا پندور ہو جائے جد جلدی بھونی ہو جلدی اس کا آٹا بن جائے گا اور یہ میں نے کشمش لیئے ہیں اور یہ کھوپنا لیا ہے اور یہ بادام لیا ہے یہ دونوں چیزیں کشمش کے علاوہ یہ دونوں چیزیں ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اور یہ میں نے علاچی بوڈر لیا ہے اور یہ ہے دیسی گھی اور اس کے علاوہ یہ میں نے آئل بھی لیا ہے دیسی دی اور آئل یہ دونوں ہم میں اس میں ڈالوں گی اور یہ گھوڑ لیا ہے میں نے گھوڑ کے ساتھ یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بانتا ہے میں گھوڑ کے ساتھ پینیم نہ ہوگی اب کے پاس گھوڑ نہیں ہے تو چینی سے بھی بنا سکتے ہیں گھوڑ میں نے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے یہ تقریبا میرا ڈیر کلو مٹیریل بنے گا یہ آٹا ڈیر کلو سے کام بھی بنے گا کیونکہ میں نے ابھی اس کا آٹا بنانا ہے تو یہ آ سب سے پہلے میں یہ آسی لیتی ہوں اور اس کو ایک کڑائی میں ڈالتی ہوں یہ ہلکی آنچ ہے اس کے اوپر میں اب کڑائی رکھتی ہوں ہلکی آج بھار جو میں آسی بھونوں گے یہ میں نے اب اس میں آسی ڈال دیتی ہوں آسی کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو گرم کریں گے دیکھیں آسی اچھی سے بھون چکی ہے دیکھیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آواز بھی آ رہی ہے خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ بہت اچھے سے بھونے گے اب ہم اس کو جس پر سب سے نکال لیا ہے اسی برطن میں آسی نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈے کریں گے اور پھر اس کو آٹا بنائیں گے اور یہ میں نے کڑائی میں جو میں نے آٹا لیا چاول کا اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں گے ایک دو منڈے تک اس کو ہم سیکھیں گے کیونکہ اس کا کچھے بن بھی دور ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا یہ گھی کے بغیر میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور گھی جو آئل ہے وہ میں جو جاشنی میں نہ ہوگی گوڑکی اس میں ڈالوں گی اور اس کو نہ بھونے تو کوئی بات نہیں بھون لیں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے میں بھون گی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے بھونے یا نہ بھونے دیکھیں آٹا ماشاءاللہ بھون گیا ہے تقریبا دو مند تا کے اس کو بھوننا ہے تو یہ میں اسی بطن میں نکال دوں گی اس میں نہیں رکھوں گی کیونکہ بطن یہ یہ کڑائی بہت گرم ہے تو نیچے سے یہ جل جائے گا ہلکی آنچ پر ہی اس کو بھوننا ہے اب میں دوسرے بطن میں اس کو نکال دیتی ہوں یہ میں نے جہاں سے اسی بطن میں نکال دیا ہے یہ آٹا بھون کا اب ہم کڑائی میں گھڑ ڈالتے ہیں ہم کڑائی میں گھڑ ڈالیں گے میں نے اس کو توڑ لیا تھا چھوٹا کر لیا تھا اور اس میں یہ میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یہ اب تک جب میلٹ ہوتا ہے گھڑ کے میلٹ ہونے تک ہم آلسی کا آٹا بنا لیتے ہیں اب ہم آلسی اس میں مشین میں ڈالیں گے اور اس کو گرینٹ کر لیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یہ ساری چیزیں ہم مکس کر لیں گے یہ میں نے آلسی کا آٹا اور چاول کا آٹا ہی کے ساتھ کیا ہے سارا ہم ایک ہی جگہ مکس کریں گے ساری چیزیں اور اس میں یہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہلاچی پوٹر جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس مکس کر لیں گے ایسی کرائیں ہم ہم ایک ہارے چیزیں اسی کرائیں ہمیں ہیں اس کے ساتھ میں مکس کر لیں گے جو میں نے آیل لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے پس اتنا ہی ڈالیں گے آپ کی مرسی جدہ بھی زیادہ کام ڈالتا لیں زیادہ کام ڈالنا یہ آپ کی مرسی ہے جتنا آپ کو مناسب لگے اتنا اڈھال لیں اب اس کو ملٹ کریں گے اور اسی میں ہم جب جو چارج میں جائیے گھڑکی وہ اس میں ہم پون لیں گے چلی کے ساتھ اس کو پونیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کچرا ہوتا ہے کچھ کچرا تو وہ نکل جائے گا بس میں جائے رکھیں گے جتنا بھی کتر ہے سارا چلی میں آ جائے گا اس کے ساتھ کو ہم نے پون دیا ہے آپ کو بلکل ہرکی کریں گے اور اس میں جتنا ہرکی ہے ہمارا وہ سارا اس میں ڈا دیں گے ہاں آپ کو بلکل ہرکی کریں گے اور اسے میں ہم جتنے چیزیں ہم مکس کیے ساری چیزیں ہم نے مکس کر لیے اس میں وہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور پینیاں بنا رہے گے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کی پینیاں بنایں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا ہی آپ نے بنانی ہے چھوٹی بڑی آپ بنا سکتے ہیں میں نے یہ سارا مٹیری اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے باہر لگانے کے لیے نہیں یہ بادام جو چیزیں میں نے ڈرائی فرو لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے اب ہم اس کے سارے کی پینیاں بنا لیں گے پینیاں ہماری ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی پینیاں بنی ہیں آپ بھی ضرور بنائیں آپ بھی ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے ملیں گے اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ